حضرت فاطمہ کہتنی حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آگئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لئے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لئے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزک میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لئے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزک میں سزا ملے گی وہ چلائے گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ عمد کو پیغام دیتی ہے پردہ اڑ لو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کیاتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڑے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں فس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی امتحانات کے دن تھے تو بس میں سٹوڈنٹ بھوز جاتے ہیں ہم آٹھ داس لڑکے بس کے اندر گھوز گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ وہ جو کنڈیکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو تم نہ جاؤ تم پچھلی بس میں آ جانا لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی کہنے لگی ہمارے برابر کیوں کیوں کہیں لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ حقوق جو برابر کے ہمیں بٹھاؤ اب وہ مجبور ہو گیا پیچھے ہٹ گیا وہ آٹھ داس لڑکیاں بیچارڈ آئیں وہ لڑکے سیٹوں میں بیٹھو ہیں بہت تو کہنے لگی اٹھو شرم نہیں آتی لیڈیز کو عزت دو جگہ دو تو ایک نوجوان بیچ میں اسے بولا کہنے لگا تمہارے برابر کے ہوں کے ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں تم نہیں جا سکتی برابر کے ہوں کے تو جب بھی برابر کا برداش کرو چپ کر گئیں کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کے عزت کے حقوق ہے برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے عزت کے حقوق بینک میں بی 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 جمع کرانے آتی ہے تو انہیں عزت کا آق ملتا ہے عزت کا وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بی 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 کو عزت ملتی ہے ایک سمیدار آدمی بزرگ آدمی پڑا لکھا آدمی بیٹھا ہے باس پہ تو بی بی چڑھیا تو عزت کا آق ہے اٹھ گیا کہنے لگا آپاں جی بہنٹی آپ یہاں آجا گے بی بی عزت کا آق مانگے گی تو بچے گی برابر کا آق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے اگر بس میں مرد کھڑا تو عورت بھی کھڑی رہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے عورت کو جو حضور نے حقوق دیئے وہ وقار والا ہے ایک بی بی ام اے سے اس نے پاس کر لیا ام قوم کر لیا ام اے کے بعد ام بی اے کر لیا بڑی تعلیم حاصل کی وہ ایروسٹ بن گئی یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے امانہ اس کی تنخواہ ہے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے میں جارز کے اندر اے روز ٹو میں وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں مجھے خامن کی کیا آ جاتا ہے اب دو عورتیں ہو گئی ایک بی بی گھر میں رہتی ہے اس کا خامن تھکہ آ رہا ہے اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے خامن کام سے آیا ہے چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا موہ دھولے میں کھانا چنتی دستر خان بچھایا اس نے کھانا رکھا ہے اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا شہر بھی کھانا کھا رہا ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا ہے امہ فلان چیز بھی چاہیے امہ ڈانٹ دیتی کہتے ہیں چھوٹ کر مل جائے گی خامن کہتا ہے فلان چیز کیوں نہیں پکی تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو گیز ہی نہیں ہے صبح کی کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلان مسالہ کوئی نہیں تھا خامن اس کی بات سنگ رہا ہے ادھر وہ ایر ہوسٹ ہے وہ بھی کھانا بات رہی ہے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے مازاللہ چست لباس پہننا ہے میک اپ تُو نے کر کے رکھنا ہے اور کوئی بتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بتمیزی بھی کرے تو تُو نے جواب میں بولنا نہیں جی جی کرنا ہے اس لیے کہ ہماری ائر لائن کا نقصال نہیں ہونے چاہیے اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں فکتیاں کس رہے ہیں وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں لاکھ روپیہ کماتوی مجھے کیا ضرورت ہے امانداری سے دل پہ ہاتھ رکھے بتانا وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں یہ تو خامد مجھے دس روپے دیتے ہوئے سو دفعہ باتیں کرتا ہے تجھے پیشت تجھے تیری جیل میں اس طرح نہیں آ رہے ہیں لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب امہ تو دور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے امہ تو دور پر روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں امہ ایک گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے وہ ذائقہ ہے میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے وہ باوقار رہتی ہے اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی میں کماؤں گی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوتلوں کے اندر پاکستان میں پنجاب میں مارے دیاتی محول میں اب ہوتلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بات تمیزی کرے تم نے بولنا نہیں اوہ خدا کے بندوں اوہ میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تمہاری عزت نہیں یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے یہ تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے سابن سابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شیمبو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی سیمٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمینہ کے لال حضرت عائشہ کے سردار سیدہ فاطمہ تہزارہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے جو رب کا قرب پانا چاہے جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی اتنا ہی رب قریب کی ولیہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قرب کی منازل تا فرمائیں گے جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی اور جتنی ساجد حاج کے باہر نکلے گی جتنی سبرے گی اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائے گے ایک بزرگ تھے درویش سے سادے سے وہ آئیساں کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک پڑے ہوئے نہیں تھے جاغ رہے ہیں آپ ازرات نیک بڑے تھے ایک دنہ پردے میں بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پہرنا چاہیے برکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا برکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیث پڑھ رہا تھا علماء بابا دی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا ہے کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیثیں نہیں آتا کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیثیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیثیں پر پردہ بڑا ضروری ہے یہ میری اکل میں بات آگئی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں چلیں ہمیں کو بات مل جائے آپ چلیں اگر آپ نے نہیں پڑا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھ میں شروع ہو جاتی ہیں اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئی کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھا لو انہوں نے لگا میں نہیں کھاتا اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہیں میں نے یہ تافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بولا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جہد کر کے نئی تافی لائیا بیٹے کو کہا کھا لو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی جو عورت پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں اور اگر اس میں مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے کامل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی وہ بھائی قیمتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف پہ نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب بچڑتا ہے قرآن پاک بچڑتا ہے میرے بھائی کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کا مکان بنا کے لوگ اس کو گلاف نہیں چڑھاتے گلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ گلاف میں ہوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو گلاف میں چھپ جاؤ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی تمہارا وقار بڑھ جائے گا تمہاری عصمت بڑھ جائے گی میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا اللہ کی نظر میں تمہاری عصمت بڑھ جائے گا اور جب عورت نکلتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی چیز ہے چھپانے کی یہ قیمتی ہے یہ خزانہ ہے اسے چھپا کے رکھو فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دیکھیں نہ دیکھیں شیطان اسے دیکھتا ہے شیطان وسوس آندوزی کرتا ہے شیطان اسے دیکھتا ہے اور حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے جب لفظ بیان کرتے تھے محتاج جملے بولتے تھے بڑا کم رحمت اللہ العالمین نبی کی زبان سے بڑا کم سخت جملے نکلتے تھے میرے حبیب نے لفظ ادا کیے سخت جملے میرے قریب نے فرمایا جو عورت یہ جمعہ بہنیں سن رہی ہیں خدارہ آگے پہنچائیں آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آغاز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدارہ سنائیں خدارہ روز ایک قیامت چھوٹتی ہے او میرے بھائی لاکو عزتدار لوگ اپنے تقیے پہ مو رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر حضرت جنید بغدادی صوفیہ کے سرخیل سرخیل صوفیہ کے ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے میں اس کو فلان جگہ داخل اللہ کا رادو پڑھ لے آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا یہ تمہیں کیسا لفظ بولا تجھے اعتبار ہے نبی پاک کو نہیں تھا میرے معبوب کے پاس حضرت عاشہ صدیقہ بیٹھے اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا تمہارے جیسے دوسری کوئی ہو سکتی نہیں میرے معبوب کے پاس حضرت عفظہ بیٹھی تھی جناب سودہ بیٹھی تھی اسے پڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا جن کو قرآن کہتے ہیں جیسے دوسری ہوئی نہیں سکتی حضرت عبداللہ بن مکتوب نابینا سے آبی آئے او بھائی نابینا دل کے آنکھیں کھول کے سنو نابینا سے آبی نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا حضور کی بارگاہ میں آئے مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ مجھے اعتبار ہے سندل کی بنیوی بیٹھی ہے ہور ہے تیری بیٹی اس کے قریب گناہ نہیں جاتا یہ تُو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ یہ جملہ بول کے تُو زیم کر رہا ہے تُو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تُو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے میرے حبیب پاک سے مڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ تھی حضرت افسہ تھی حضرت سعودہ تھی عبداللہ بن مکتوب نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بی بیو پردہ کرو بی بیو بول کے بتائیے بی بیو سارے بولئے بی بیو اللہ کرے یہ آواز گون جائے پورے معاشرے میں بی بیو میرے نبی نے جملہ کہا بی بیو پردہ کرو پردہ کرو نظر جھکاؤ نقاب اڑو ایک زوجہ بولنی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا وہ تو بچارے نبی نے ہیں تیرمیزی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا تم تو اندھی نہیں نا وہ ایک مرد آیا ہے وہ ایک شیابی آیا ہے تمہیں تو نظر آتا ہے تمہاری آپ کے تو ہے اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے خبردار پردہ کرو آنکھیں جھکاؤ چیروں پر نقاب ڈالو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاس اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتے ہیں مجھے اتبار ہے اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر تو کہتے ہیں مجھے اتبار ہے رب جنید بغدادی مزید بولے آپ فرمانے لگے اگر حسن بسری پڑھانے والا ہو رب عباسری پڑھنے والی ہو اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہو گا ہو پڑھانے والا حسن بسری پڑھانے والا حسن بسری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی جنہوں نے ام المومنی نظرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی فرمایا پڑھانے والا حسن بسری پڑھنے والی رابعہ بسری وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والے رابعہ بسری ہو اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو فرمایا کشم اللہ کی عزت کی میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ حسن بسری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں اس لیے کہ یہ رابعہ بسری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسول خبردار پھر بھی اجازت نہیں میرے نبی کری علیہ السلام بولے حضور کی بارگاہ میں سے ابا نیرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پڑھتا ہو نیک آدمی وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بی بیاں جاتی ہیں وہ گناہگار نہیں وہ تو مجرم ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو پاپی ہے وہ خالی گناہگار نہیں وہ تو دین کا ڈاکو ہے ڈاکو وہ تو فاسق ہے وہ تو دین کی عدیت دوڑنے والا ہے وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے تو گھسیٹا جائے گا لیکن سوال یہ ہے وہ خامد کدھر ہوتا ہے جس کی بی بی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی امہ اکیلی جاتی ہے میرے نبی رحمت نورِ مجسم شفیعِ معظم سرورِ کون و مقا سیاہِ لا مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لعلی مرتبت میں سیابی نے پوچھا کہا یا رسول اللہ اگر نیک ہو بندہ بی 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 نیک ہو تو ایک میں بیٹھ سکتے ہیں اللہ حضرت نے فرما اگر عورت دین سیکھنے چاہے پیر کے پاس جائے تو اپنے خاند کے ساتھ جائے اپنے بھائی کے ساتھ جائے پھر بھی پردے میں بیٹھے دور بیٹھے آواز کے ساتھ بات کو سمجھے لیکن اس کو تنائی کرنے کی اجازت ہے کسی کو بھی اجازت ہے وہ چاہے جو مرضی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں میرے حبیبِ پاک سے پوچھا حضور اگر مرد عورت نیک ہو پھر بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتے میرے معبوب نے فرمایا اگر زکریہ کے بیٹے یحیہ ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم ہو تو پھر بھی میں انہیں تنہا رہنے